نحمدہو و نسلی علی رسولہ القریب ام آباد آج دنیا کے اندر اکثر اور بیشتر لوگ پریشان ہیں کس وجہ سے کہ گھر کے اندر اثرات ہیں جادو کے اثرات ہیں جنات کے اثرات ہیں اور عجیب مسائل کے اندر گرفتار ہیں نظرِ بد کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اور نظرِ بد سے فرمایا کہ جادو سے اتنی موتیں نہیں ہوتی جتنی نظرِ بد سے ہوتی ہیں نظرِ بد انسان کو جس طرح موت کو ہنڈیہ تک پہنچاتی تی ہے اسی طرح انسان کو موت کے گڑے میں اتار دیتی ہے نظرِ بد تو لہٰذا نظرِ بد ہے ہر قسم کے گھر سے دکان سے مکان سے شیطانی اثرات جادو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے سورة المؤمنون کی آخری چار آیات ہیں یہ آیات ہیں اس کو بھی سات مرتبہ دائیں کان میں اور سات آزانیں وہ سات آزانیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حیعہ علی الصلاہ حیعہ علی الصلاہ حیعہ علی الفلاہ حیعہ علی الفلاہ الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ صورت المؤمنون کی پہلی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیتیں چار آیتیں سات مرتبہ سنیں اور یہ آزان جو ہے یہ بھی سات مرتبہ سنیں انشاءاللہ العزیز گھر میں لگائیں دکان پہ لگائیں انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ اس گھر سے اس دکان سے اس مکان سے اس بچے سے جس بچے کے اوپر آپ اثرات محسوس کرتے ہیں جادو کے کسی قسم کے انشاءاللہ تعالی اس کے جسم سے ہر بیماری ہر جادو ہر گندہ جتنے اثرات ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ العزیز ان صورت المؤمنون کی چار آیتوں کی برکت سے اور اس آزان کی برکت سے سات آزانیں اور سات دفعہ اس کو سات دفعہ سننے سے گھر میں تلاوت لگانے سے انشاءاللہ تعالی اس گھر سے اس دکان سے نکر جائیں گے صدقہ جاری سمجھ کی شیئر کریں دعا میاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ